موسیقی 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 پاکستان سمید اس وقت تک کسی بھی اسلامی ملک نے اس بارے میں کل بھی احتجاجاً بھی کوئی ایک خلاس بھی نہیں پا ہم پریشان ہیں اس بات پہ کہ آخر جو ہمارے تقریباً ففٹی سیوان جو اسلامی موالک ہیں پاکستان سمید ان کے سربراہان عمد کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ کس کو راضی کرنے کے چکروں میں اگر کوئی بات مذہبی طبقی کی طرف سے کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم بے خطوہ لگا ہے آج تو میں نے محافظ کلپ کے سامنے بھی یہ بات کی کہ ہم نہ کوئی سخت بات کرتے ہیں نہ کوئی نرم بات کرتے ہیں آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کس طرح رہنا وہ احتجاج کریں گے کوئی ہمیں ایسی صورت رہتا ہے اس لئے جو نگران سیٹ اپ سے پہلے کچھ ٹائم کے لیے شباز شریف صاحب کو لایا گیا تھا اس وقت بھی یہ معاملہ ہوا تھا اور سباز شریف صاحب کا وہ بیان اوم ریکارڈ آج بھی موجود ہے جو سامنی کے فلور میں انہوں نے دیا تھا جو یہ مضموع اور گتو ہی ہے سویڈن کی پولیس کی نگرانی میں قرآن عظیم وشان کو جلایا گیا ہے اگر یہ دوبارہ ہوا تو پھر ہمیں کوئی گلہ نہ کریں گے خیر مقدم کرتے ہیں اس بات کا لیکن اس وقت تک تو مصوف کے کانوں میں کوئی جھونٹا کوئی نہیں نہیں کرتا دیکھیں جو اقدام اٹھانا ہوتا ہے وہ اہل اقتدار کا کہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ان کے پاس اقتدار ہے ٹھیک ہے ہم عوام کے پاس احتجاج کے سوا کوئی جستہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس چیز کے موقف ہیں کہ ہم اپنی آواز بلند کر سکیں اور ہم نے پرپور انداز میں بلند کی ہے اب ہمارا حکومنانوں سے یہ مطالبہ ہے انا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہمارے قائد اموتن دن فرماتے تھے کہ یہ جو ہمارے پاس ہم ایٹمی پاور رہے ہیں ہماری اس پاور ہونے کا کیا فائدہ ہے کیونکہ نہ ہم اپنے مذہب کا دفاع کربا رہے ہیں نہ ہم جو ہے نا امت مسلمہ کا دفاع کربا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے اس پاور ہونے کا کیا فائدہ ہے امت مسلمہ کو کیا فائدہ دی گئے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کو انتہائی قدام کھائیں لیکن وہ اگر اس کے متحمل نہیں ہیں تو کم از کم یار اتیاج ہی ریکارڈ کرا دیں کم از کم ان کو یہ کہیں کہ اتیاجان ہم کچھ اور ٹائم کے لیے آپ کے سفیر کو واپس بلا دیں ان کے سفیر کو کم از کم بلا کر تو اتیاج ریکارڈ کرا دیا جائے امت مسلمہ ان کی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو رہا نا بلکل مطلب ہے کہ انہوں نے یقین کریں جو اس وقت کے مارے موجودہ قمران پاکستان سمید پوری اسلامی دنیا کے انہوں نے تو امت مسلمہ کا سر بکل شرم سے جو ہے نا وہ جکا دیا ہے اور امت مسلمہ کے قطر میں بربادی میں یہ سمجھیں یہ گنگ شیطان جو ہے یہ برابر کچھ ہے اچھا خبر صاحب یہ بتائیں ابھی جیسے کہ رضوان صاحب نے کہا کہ جو انت مسلمہ ہے بڑی خاموش ہے جب بھی کوئی ایسا معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ یک جا کیوں نہیں ہوتے سر اس کی وجہات کیا سمجھیں آپ اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں اتنا سلو پوائزن دیا سلو پوائزن اتنی رچ بس گیا ہماری جو ہے اس کے اندر کہ ہم بالکل بھی اب ریاکشن کرنے کا ہمارے اندر وہ جیسے آج کل وہ چکن کا ایشو بنا وہ کہتے ہیں جی وہ ایک مرگی جو ہے وہ دیسی ہوتی ہے اور دوسری صحیح نہیں ہوتی تو وہ اس کو کیا دیتے ہیں جی میڈیسن دیتے ہیں اس لیے وہ بچاری چل ہی نہیں سکتی بس وہ خالی کنڈے تک آتی ہے وہ طول کے کام آتی ہے اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی اور وہ ہم پکا لیتے ہیں اسی طرح امت مسلموں کو انہوں نے ایسا سلو پوائزن دیا یہ سو سالہ پلان میں انہیں تیار کیا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے انہوں نے سلطرت عثمانیہ کو توڑا اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے حصے میں بانٹا جب وہ چھوٹے حصے میں بٹ گئے ہم اپنے اپنے حصے میں جب چلے گئے تو پھر وہ ایک ایک کر کے شام عراق فلسطین ایک ایک کر کے وہ ہم سب کو جو ہے کرش کرتے گ ابھی بھی یہ وقت ہے جیسے قائد ملت اسلامیہ حافظ سعید رزوی صاحب نے آج بھی خطاب میں کہا ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز بلند کریں اور ہم سارے گٹھے ہو جائیں ہم سارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر یہ 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 مجھ سوچیں کہ ہم پاکستان میں ہیں وہ افغانستان میں ہیں وہ عراق میں ہیں وہ فلسطین ہم سب کو ایک ہونا ہوگا اگر ہم ایک نہیں ہوئے تو انہوں نے وہاں سے کرش کرنا شروع کیا ہے ایک دن آپ کو اور میرا بھی نمبر آ جائے گا یہ اب بھی جو ہم آج ہم نے جو اعتجاج کیا اسلام آباد کے اندر اپنے قائد چود رزوان صاحب کی قیادت میں وہ ایک ہم دستک دینے آئے تھے ہم جگانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے اندر اپنی عوام کو بیدار کر رہے ہیں تو خدا کیلئے جاگ جائیے اس سے پہلے کہ اپنے گھر کو بھی آگ لگ جائے اچھا رزوان صاحب مجھے یہ بتائیں سارے کہ جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ زہری بات ہے فلسطین میں ہم بسرے ہیں بوسریاں کو لی لیں ہمارے استان کا حال لیں لیبیا کو آپ دیکھ لیں عراق کو آپ دیکھ لیں لیکن اس کے باوجود جو ہماری باقی اسلام ممالک ہیں یا جیسے ہم خود ایٹمی پاور ہیں تو یہ بتائیں کہ وہ کوئی اقتدام یا ایسا قدم کیوں نہیں اٹھاتی کہ کمز کم جو مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے یا اس طرح کے جو ارکار کر رہی ہیں یاودی لا بھی ان کو رکا جا سکیں صاحب یہ ایک بڑی طویل ریبیٹ ہے اس میں مختصر اس میں یہ ہے کہ ایک کافی پری پلاننگ کے تحت ہمارے اوپر تقریباً اسلامی دنیا میں کس وقت وہ لوگ سربراہان ملت ہیں جو توٹل اردبلر ذہن رکھنے والے ہیں علم کا انکار ہم نہیں کرتے لیکن ہم وہ امت ہیں کہ جن کے نبی پہ پہلی وئی یہ نازل ہوئی کہ اکراہ پڑھئی ہے جس نبی پہ پہلی وئی یہ نازل ہوئی اس کا حکومتی علم کا انکار کیسے کر سکتا ہے لیکن صرف جو ان کو مغربی طرز کی تعلیم دی گئی ہے اور یہ مغرب زدالوں میں اگر جو دکھ امت کا ہے ٹھیک ہے اور یہ دکھ صرف ایک مذہبی جس بندے کے پاس نالج ہوگا ایک مذہبی نالج اور مذہبی سوچ والا بندہ اور اس کو اگر میں ایسے اکس پلین کروں کہ جو حقیقی معنی میں حضور علیہ السلام کا غلام ہوں یہ نام کے یہ لوگ ہیں اب میں بات نہیں کروں گا جو کہیں گے اس نے ہمارے پر پتوہ لگا دیا یار ہم پتوہ نہیں لگاتے لیکن اسلام کے آپ کے مسلمان ہونے کے مسلمانیت کے کچھ تقاضے بھی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جو موارف 57 اسلامی مملکت کے سروراہان ہیں کسی نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا تقاضہ پورا کیا ہے کسی نے بھی اپنا وہ پاور اسلام کے لیے یا کبھی مسلمان کے لیے یوز کی ہے ہر جو آپ کی پاور جو آپ کا پیسہ اسلام اور مسلمان کی کھام نہیں آ سکتا وہ تو پھر مہرب کی غلامی کے لیے ہے اور اس پر اسفائید نہ لندہ ہواید نہ الہیرہ ٹھیک ہے اچھا خبر صاحب جیسا کہ ابھی رضوان صاحب نے کہا کہ ہم زیادہ لبرل ہو گئے جبکہ ہمارے ہم دارس بھی موجود ہیں ایک گلی میں دو دو مشکتے ہیں اسلامی یونیورسٹرییاں بھی ہیں تو پھر ایسے دماغ ایسے مائنڈ کیوں پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں یہی بات کچھ عرصہ پہلے امیر المجاہدین سے پوچھے گئی تھی اور انہوں نے بڑا زبردست اس کے اوپر سٹانس دیا تھا اور وہ میں سٹانس آج دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جب ہمیں چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بانٹا گیا جب ہمیں گلی اور مسجد اور ہمیں جو ہے ایک مخصوص لیول تک چھوڑ دیا گیا کہ آپ کا کام صرف اور صرف مسجد کو سمالنا ہے بس اس کے علاوہ علماء کا مولویوں کا کوئی کام نہیں ہے سیاست سے تب ہماری تباہی شروع ہوئی دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جتنی بھی ریولوشن آئی ہیں جتنی بھی چینج آئی ہیں جہاں جہاں بھی آئی ہیں وہ علماء کرام ہی تھے وہ مجاہدین ہی تھے جو اسلام کی پاور کے ساتھ ہر جگہ گستے چلے گے اور اسلام کا جنڈا بلند کرتے چلے گے اب یہ بھی وقت ہے اس وقت جب تحریک لبیق پاکستان ہر جگہ پہ جب بھی اپنی آواز بلند کر رہی ہے آپ سب کو جو اس چینل کے وسادت سے پوری انٹرنیشنل دنیا سنتی ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا انیشیٹیو لیا اور پوری دنیا سنتی ہے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ پاکستان کے حالات کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے حالات کے لیے لبیق کے جھنڈے کے نیچے اگٹھے ہو جائیں اگر یہ جماعت بھی نہ رہی اگر یہ لوگ بھی جو ہے نہ رہے تو پھر تو جیسے قائد نے کہا کہ انہا لیلہ وانہا لیلہ راجیون رہ جائے گا پھر کچھ بھی نہیں رہنا تو خدا کے لیے اب یہ مت سوچئے کہ ہمارے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے یہ مت سوچئے کہ وہ آگ میرے گھر سے دس میل دور ہے دس میل کا فاصلہ اس کو تیہ کرتے ہوئے چند ہی منٹ لگیں گے اور ایک دن آپ کا بھی گھر جل جائے گا اس وقت سب کو قائد ملت اسلامیہ کے جھنڈے کے نیچے گھٹے ہونا ہوگا مذہبی جو ہے فرقہ واریت سے نکل کر اور جماعتوں کی اپنی اپنی جماعت کے نظریات سے نکل کر ہم سب کو اسلامی جھنڈے کے نیچے گھٹے ہونا ہوگا تب ہی پاکستان کے اندر چہن جا سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا رضوان صاحب جب سے پاکستان بنایا ہے کیا وجہ ہے کہ ہماری کوئی مذہبی جو جماعت ہے وہ برسر اقتدار نہیں آئی آپ کیا سمیتے ہیں کہ خاص طور پر جو ہماری مذہبی جماعت سے ہیں لوگ آپ کو ڈونیشن دینا تو پسند کرتے ہیں لیکن پولٹ نہیں دیتے یا آپ کو اس قابل نہیں کرتے کہ آپ حکومت میں آکے اس نظام کو تبدیل کر سکیں اس کی وجہات کیا سمیتے ہیں آپ ہم پیچھے بھی جواب نے بات دیئی ہے راہی صاحب پرصل میں شویے ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہے اسلام کے خلاف وہ اپنے مکمل عروب پر ہے اس وقت لوگوں کو اس میں علماء کی بھی اور جو مذہبی منسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ان کی بھی کمیاں ہیں کہ لوگوں کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ دین آپ کی قبر اور آخرت کی کام آمد ہے ایسا نہیں دین ایک مکمل ذابقہ ہے جو امور خانداری سے لے کر امور سلطنت چلانے تک زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رانمائی کرتا ہے لیکن آج ہمارے جتنے بھی مغربی طرح کے ایسیٹیوٹیں ایڈوکیشن کے وہاں پہ اور جتنا بھی ہمارا جو ہے وہ آپ سمجھنے جو مغرب ددہ بھی دیا ہے وہاں پہ اور جو ہمارے دیبنر سیاستدان ہیں انہوں نے عوام کو یہ عوام کے ذہنوں میں ایک بات بٹھا دیا ہے آنے والے نسل کے ذہن میں کہ وہی نہیں بس اسلام کس وقت نافع سے عمل نہیں ہے کس وقت اسلام پہ عمل نہیں ہو سکتا اور بدکسلتی سے اکثریت جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی یہی میسج جاتا ہے کہ وہ چین کے بات سے اسلام کے مطابق نماز پڑھنے حاج کارنے روزہ رکھنے وہی جب حاج روزہ نماز زکاة اسلام کے مطابق تو نظام قانون لا کا سسطم وہ اسلام کے مطابق نہیں بھی ہو سکتا جبکہ اسلام کا جو نظام قانون ہے وہی تو نسالی ہے آج بھی مغرب جتنا بھی ہے وہ اسلام کے نظام قانون کو فالو کر رہا ہے فالو کر رہا ہے بلکل اس میں کبھتا ہے تو بدکسلتی ہماری کہ ہمارا نظام وہ فالو کر رہے ہیں اور ہم ان کے اس پتیجر نظام کو لے کے بیٹھے ہیں تو بھئی جب آرچیز آپ مسجد میں آپ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو نظام تجارت میں آپ نظام کو فالو دیں کر سکتے ہیں تو وہ اور نظام تجارت کے جو اقیامت ناک مثال رہے گا میں مخصر کھا دیتا ہوں یہ قرآن اتنی جو احنات والد کا مضامل نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ زندگی کے کسی شعبے بھی اگر مثال دیں گے ٹھیک ہے کسی مثالی تاجر کی کسی مثالی قانوندان کی جسٹس کی جج کی کسی مثالی جرنیل کی ٹھیک ہے کسی مثالی انقلابی شخصیت کی تو آپ اسلام کی اسٹری کی طرف پڑھ رہا ہوں یہ مجبوری ہے اہلِ مغرب کی مختصر بات راجع صاحب جب پارٹیشن ہوئی تو گاندی نے بات گئی اپنی پیلی سپیٹ میں اس نے کہا کہ یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے اپنے اندوں میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں نظر آ رہی کہ جو فقیر ہونے کے باوجود بادشاہ ہو میری مجبوری ہے کہ اس حوالے سے اگر میں مثال دوں گا اپنے صاحب رضی اللہ عنہ کی جو عزت امت بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو فقیری کی آلد میں ایک عام آدمی جیسی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک بہت بڑی سندلت کے حکمان مجبوری ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ڈی ٹریک کر دیا ہے ٹھیک ہے لیکن ڈی ٹریک کر کے ہم نے کچھ بھی ہر آنے والے دن میں ہم غربت میں ٹھیک ہے مہنگائی میں اور زندگی کی مطلع ہو رہے ہیں اور اہل مغرب کی غلامی میں ہم پختہ سے پختہ تر ہوتے جا رہے ہیں تو اب بھی اگر ہم نے اپنی سوج نہ بدلی ہم نے اپنی سمت مغرب سے اٹھا کر مکینِ گمبتِ خضرہ کی طرف نہ کی تو ہمارا آنے والا وقت اس سے ہو زیادہ بنا ہے اچھا خابر صاحب جیسا کہ ابھی رضوان صاحب نے بات کی کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ خاص طور پر ہمارے جو مذہبی میں سمٹوں ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے اپنے آپ کو خطیب مولانا کیا کیا اپنے آپ کو لقب سے کوئی پیر بنا ہے کوئی کیا ہے لیکن یہ لوگ مختلف فرقوں میں بٹھے ہوئے ہیں تو کیا ایک یہ بھی آپ مجوہات سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری نوجوہ نسل کو اسلام سے دوری کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں فتنے جو ہے وہ تو ہر دور میں اٹھیں گے اس طرح کسی کو مذہب فرقہ بنا کے ہمیں دور کیا جائے گا کبھی کچھ بنا کے ہمیں مذہب سے دور کیا جائے گا لیکن ہر کالی رات کے اندر کئی نہ کئی جو ہے وہ ٹم ٹم آتا رہتا ہے ہر کالی رات کے اندر کئی نہ کئی جو ہے وہ ستارہ روشنی دیتا رہتا ہے انشاءاللہ اس طرح اس وقت بھی پورے پاکستان کے اندر دیکھیں ہمیں آپ جس طرح کہیں ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ مذہبی جماعت کو کیوں اقتدار میں نہیں آنے لیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو بھی تو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کونسپٹ غلط ہے لوگوں کو ہم نے صحیح تشریح نہیں کی ہم ان کو سمجھا نہیں پائے کہ بھائی مذہبی جماعت کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ اپنی کیسے اپنی رہایہ کو خوش کرتی ہے الحمدللہ جو جو ہمارے اس کافلے کے ساتھ جڑ رہا ہے اس کو ہمارے مشہل کے بارے میں اس کو قائد ملدت اسلامیہ جس طرح مریف کر رہے ہیں اس طرح ہر شخص اب پچھلی دفعہ ووٹ دیکھیں ہماری کتنی ہے اور الحمدللہ اس الیکشن میں اس پستانیت کے دور کے باوجود پوری یہود اور حرود کی طاقتیں ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں ہمیں میڈیا کے اوپر بین کیا جاتا ہے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر سپیش نہیں کرنی دی جاتی لیکن پھر بھی پورے جو ہے وہ ساتھ صاحب نے فرمایا تھا ہمارے ملنگ جو ہے وہ دس روپے کا پیکش نگاہ کے وہ ان کی جو ہے سب کچھ اڑا کے رہ دیتے ہیں تو ہمارے ملنگ الحمدللہ دے بے دے اضافہ ہو رہا ہے کیوں کہ وہ طریقے لبیق پاکستان بے ٹرسٹ کرتے ہیں کیوں کہ وہ طریقے لبیق پاکستان کو اس وقت حقیقی معلومیں مذہبی اور سیاسی جماعت سمجھتے ہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہر خاص اور عام شخص اس مشن سے اور جو ہمارا پینام گھرگر جا رہا ہے اس میں جتنی دیزی سے لوگ شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن اقتدار میں بھی آئیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو ڈیلیور کر کے بھی دکھائیں گے رزوان صاحب کیا وجہ ہے کہ چلے میں اینڈ پہ آتا ہوں کہ میڈیا اس طرح آپ کو کبرج نہیں دیتا جو دینی چاہیے تھی یا خود آپ میڈیا کے قریب نہیں جاتے اس کے علاوہ اگر پاکستانی نظام کی میں بات کرتا ہوں تو میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے پاکستان میں حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو آپ ان دونوں ڈپارٹمنٹ سے اپنے تلقات کو بہتر کیوں نہیں کرتے رائے صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کیا ہے جہاں تک سٹیبلشمنٹ کی بات ہے رائے صاحب ہم سٹیبلشمنٹ کے پپٹ نہیں مستقی جس طرح تمام سیاست ماتیں کریں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا شکین ہے کہ انشاءاللہ ہم سٹیبلشمنٹ کی بساتیوں کے بغیر انشاءاللہ پاکستان کے اس امیلیوں میں تہنچیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ دین کو تخت کرنائیں گے دوسری بات میڈیا کی ہے میڈیا والے ہمارے پاکستان ہم میڈیا والوں کی مجبوریوں کو سمجھیں سب سے پہلی میڈیا کی مجبوری یہ ہے کہ پیچھے بڑے مالکان رائے تھے جی جی سٹیبلشمنٹ والے انہوں نے ان کو سٹک کیا ہوا ہے کہ آپ نے ان کو کبرج نہیں دی ان کی اوحال بلاندر نہیں ہونے لی دوسرا جو میڈیا کے بڑے چینلز ہیں زہر ہے ان کے بڑے خرچیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ میرے قائد نے یہ بات فرمائی تھی کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے ٹھیک ہے ہم اسلام کی پاور سے آئیں گے پیسے کی پاور سٹیبلشمنٹ کی بساتیاں میڈیا کی بساتیوں سے نہیں آئیں گے میڈیا ایک ذریعہ ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں جہاں تک ہماری معاملات ہیں اب جب بھی اور جو بھی میڈیا والا بھائیہ میں خیش کرتا ہے ہم اس کے ساتھ مقبلتا ہون کرتے ہیں اور اس کی پہلی خال پر یادر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم مختاج رہیں گے اور میرے قائد نے یہ ثابت کی ہے میں بات کو ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے وہ اپنی ذات پر انہوں نے اسلام کی پاور لکھا دی کہ ان کی ساڑھے تین سالہ جو میدان عمل کی زندگی تھی اس میں میڈیا نے ان کی زندگی میں ایک لمحے کے لئے بھی ان کو کورج نہیں دی اگر ان کو کورج دی تو نیگیٹیو چہرہ دکھایا وہ شدد پسند ہے ٹھیک ہے یہ بنیاد پرست ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود ان کی بات ان کا پیغام پوری دنیا تک رہا بہت شکریہ ہے رضوان صاحب آپ کا بھی شکریہ ہے کہ آپ دونوں یہاں تشریف لائے اپنی بہت سیکیوٹیو مصرفیات میں سے وقت نکال کے ناظرین جیسے کہ آپ نے میرے دونوں میں مانو کوئی بات سنی انہوں کا یہی کہنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مکمل ایک نظام حیات ہے لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نماز اور قرآن پڑھتے تو لے ہیں لیکن اس کی باقیدہ جو تعلیمات ہیں ان پہ ہم عمل نہیں کرتے اور آج اگر مسلمان دنیا میں بس رائد اس کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم صحیح معنوں میں اسلام کی پیروی کر سکیں اسی کے ساتھ ہی اپنے محضبان اجاز راجہ کو اجازت دیجئے گا اگلے پرگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ دیوانا بنانا ہے تو دیوانا بنا دے